جو مولا رنگ دے رنگ دے یا کالی دامن پھر دے چھپانے آسو جو میرے وہ بارش کرتے سائمہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب؟ جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں بھابی جان یہ سب ہو چکا ہے اگر منگنی کا سامان اور انگوٹھی میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتی تو شاید مجھے بھی یقین نہیں آتا سلطانہ انگی کا کو بلاو میں خود بات کروں گی اس سے کتنے چاہوں کے ساتھ میں نے بچوں کی منگنی کی سوچا تھا کہ اس گھر سے میرا ڈبل رشتہ ہو جائے گا اور انگی کا نے الٹا منگنی ہی توڑ دی اب تم کھڑی کیا ہماری باتیں سن رہی ہوں بلا کر لاؤ انگی کا کو چھے بابی جان بابی جان آپ جانتی ہیں اس دنیا میں دونوں بھائیوں کی سبا میرا کوئی نہیں ہے لے دے کے سسرال میں صرف ساس ہے سوچا تھا بھائی کی بیٹی کو بہو بناؤں گی تو اس گھر سے میرے بیٹے کا بھی ہمیشہ کیلئے رشتہ جڑ جائے گا ارے سائمہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو کہہ دو رہی ہو میں انیکہ سے بات کروں گی نا کیسے پریشان نہیں ہو بابی اتنی بڑی بات ہو گئی جب سے مجھے متاہر نے یہ بات بتا یہ ایک لمحے کو مجھے سکون نہیں آیا اس لئے آپ کے پاس چلی آئی کہ پتہ دو چلے ہوا کیا ہے سائمہ انیکہ بچی ہے اس لئے اس نے یہ سب نادانی میں کر دیا ہوگا میں تم سے کہہ رہی ہوں نا کچھ نہیں ہوگا تم آنے دو انیکہ کو میں خود بات کروں گی اس سے تم نے ٹھیک نہیں کیا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا انیکہ لیکن تم نے وہی کیا میں نے بھی آپ کو منع کیا تھا نا بتایا تھا نا پہلے دن سے ہی کہ متاہر مجھے نہیں پسند اس کے باوجود بھی اٹھا کے میری منگنی کر دی اس کے ساتھ اور کہا تھا کہ منگنی ختم ہو جائے گی شادی ہو جائے گی تب کیا کروں گی میں جب میں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہاری متاہر سے شادی نہیں ہونے دوں گی تو پھر میں خود منع سے پک دیکھ کر سائمہ سے بات کرتی تو میں متاہر کو جا کر خود سامان واپس نہیں کرنا چاہیے تھا خود سے آپ سے کبھی نہیں ہوتا کیونکہ پھپو سے بات کرنے کے لئے حوصلہ چاہیے جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے اچھا حوصلہ نہیں تھا مجھ میں پھر دکھاؤ حوصلہ بولا رہی ہے تمہاری پھپو چلو کہہ دے ان سے کہ میں سو رہی ہوں میں نہیں جا رہی ہوں فضول باتیں نہ کرو وہ بولا رہی ہے چلو میرے ساتھ موسیقی موسیقی ا بس لاؤنے کا یہ سب کیا ہے انیکہ میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے میں جانتی ہوں کہ آپ کو میرے فیصلے سے بہت دکھ پہنچاؤں گا لیکن میں یہ رشتہ مزید آگے نہیں چلا سکتی تمہیں متاہر کو منگنی کی انگوٹھی واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی کوئی بات تھی تو تم اپنی ماں سے کہتی مجھ سے کہتی گھر کے بڑے کیا سب بر گئے تھے محبی جان میں اس کو کب سے یہی بات کہ رہی انیکہ بیٹا اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے آپ ابھی بھی مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایسے شخص سے شادی کر ہی نہیں سکتی جس کے دل میں کوئی اور اور میں کسی کا نام لے کے اس گھر میں مسئلے مسائل نہیں کھڑے کرنا چاہتی انیقہ تم بالکل غلط کہہ رہی ہو متاہر اور فاطمہ کی بیچ میں کچھ نہیں ہے ارے اگر فاطمہ متاہر کو پسند کرتی تو یہ اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کرتی معاف کیجئے گے تائی جان لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ متاہر کو پسند کرتی لیکن اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ متاہر کے دل میں فاطمہ کے لیے کچھ نہیں موسیقی 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 کب تک اس طرح بیٹھ کر سوگ منای گی؟ چاہیے جا کر سو جائییے، کافی رات ہوگی ہے. کیسے سوچاؤں دلی نہیں مانتا یہ سب اچانک کیسے ختم ہو سکتا ہے اللہ جانے ہمارے گھر کی خوشیم وہ کس کی نظر لگ گئی اچھے تو لگتا ہے یہ سب فاطمہ کی وجہ سے ہوا ہے پلیز امی ہر بات میں فاطمہ کو قصور بار ٹھرانہ بند کیجئے انیکہ نے جو کچھ کرنا تھا اس نے کر دیا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے متاہر کتنی زدی اور خودسر لڑکی ہے وہ مجھے تو شروع سے ہی نا پسند تھی اور یہ سب اس کی ماں کی ڈھیل دینے کا نتیجہ ہے اور اگر سلطانہ کو رشتہ توڑنا ہی تھا تو تمہارے پاس آتی تم سے بات کرتی لڑکی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی بے شرم اور بے حیاء لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی خود سے اپنا رشتہ توڑنے آگئی بہت ہی موزور لڑکی ہے زرہ بڑوں کا لحاظ نہیں ہے اور حیرت تو مجھے تمہارے بھائی اور بھابی پر ہے ان کو پہلے سے بتانا چاہیے تھا نا اتنا بڑا فیصلہ آنی کا اکیلے تو نہیں کر سکتے گھر میں سب کو پتہ ہی ہوگا امجھے یقین مانی ہو وہاں کسی کو کسی بات کا کچھ حلم نہیں ہے میں نے جب دونوں بچوں کی شادی کی بات کی تو مجھ سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی مجھے تو لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں سوچ رہی ہوں میں خود انیکہ سے بات کروں پلیز امی آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی میں اب اپنی اور انسلٹ پرداشت نہیں کر سکتا دیکھو بیٹا غصے میں کوئی غلط فیصلہ مت لے لینا میں بھائی جان سے کرتی ہوں بار وہ انیکہ کو خود سمجھائیں گے اسمی میں نے آپ سے کہہ دیا مجھے ایسی لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنی جس سے مجھ پریں دبار نہ ہوں مجھے ایسی لڑکی سے 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 مجھے ایسی لڑ